اسلام علیکم ویورز الیجی ڈویلپر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم اگزامنیشن منیجمنٹ سسٹم کا پروژیکٹ کر رہے ہیں اس پی ڈاٹ نیٹ میں اور اس میں ہم جو لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ ویجول بیسک ڈاٹ نیٹ ہے اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا سٹوڈنٹ کے پیج کا جو ہم نے بنانا شروع کیا تھا اس سے آگے ہم شروع کریں گے کہ سٹوڈنٹ کے پیج کو ہم مکمل کرنے کی کوشش ویورز پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ چیک کیا تھا کہ جو کوششن جنریٹ کر لیا ریڈم فنکشن کیا وہ کوششن ریڈا بیس کی لسٹ میں موجود ہے کہ نہیں ہے اگر تو موجود ہے تو پھر ٹھئی اگر موجود نہیں ہے تو اس کو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ نیا ایک کوششن نمبر جنریٹ کرو تو اب اس سے آگے ہم آگے شروع کریں گے جیسے ہی اس نے کوششن میچ کیا کوششن نمبر جنریٹڈ نمبر سے میچ کر دیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوششن ہمارے پاس سلسٹ میں موجود ہے تو اس کوششن کو ہم سیو کروائیں گے ٹیبل کے اندر جو ٹیسٹ ٹیبل ہم نے بنایا تھا یہ والا ٹیسٹ ریکارڈ والا ہے اس ٹیسٹ ریکارڈ کے ٹیبل میں ہم اس کوششن کو سیو کروا دیں گے یہ ٹیسٹ ریکارڈ جو ٹیبل ہے کہ ہم کا سٹوڈرنٹ کا جو پیپر ہے اسی وقت جنریٹ ہو کے وہ سیو ہو رہا ہے اس ٹیبل میں ہم سٹوڈرنٹ کا جنریٹڈ پیپر سب سے پہلے سیو کروائیں گے اور پھر اس سٹوڈرنٹ کو فورا ڈسپلی کروا دیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک اور چیک کرنا ہے کہ جو چیک یہ کرنا ہے کہ جو ہم نے کوششن نمبر انسرڈ کیا ہے وہ آر ریڈی تو جنریٹڈ نہیں ہے آر ریڈی اس لسٹ میں جو نئی لسٹ ہم بنا رہے ہیں ٹیسٹ ریکارڈ کی اس میں موجود ہے کے نئی ہے ایک کوششن دو بار جنریٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ ایک اور اسکیل ڈیٹا سورس پیسٹ کریں اور اس میں آپ جو ٹیبل سلیکٹ کریں گے جو آپ نے نیا ٹیبل بنایا ٹیسٹ ریکارڈ والا وہ آپ سلیکٹ کر لیں اور اس میں آپ نے جو سٹوڈنٹ آئی ڈی اور کوششن آئی ڈی یہ دو کالوم آپ نے سلیکٹ کر لینے اس کے بعد آپ نیکس کریں گے بلکہ نیکس کرنے سے پہلے آپ یہاں پر ایک ویر ویر کی کنڈیشن لگا لیں کہ ویر سٹوڈنٹ آئی ڈی اس ایکول ٹو سورس آپ سلیکٹ کر لیں کنٹرول لبل یوزر نیم اور اس کو آپ ایڈ کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یوزر نیم آپ نے ویریبل ایک ڈیکلیئر کیا تھا سب سے ٹاپ پہ اس یوزر نیم کو اٹھائے اور وہ چیک کریں کہ سٹوڈنٹ آئی ڈی اس آئی ڈی کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو وہ صرف اسی کا ریکارڈ اٹھائے اس کو اوکے کر رہی ہے آپ نے ایک پیرامیٹر پاس کی ہے اب اس کے بعد آپ اس کو نیکس کریں کیوری رن کریں یہاں پر دیکھیں وہ پیرامیٹر آپ سے مانگ رہے تو سٹوڈنٹ آئی ڈی کا پیرامیٹر یہاں پر آپ پاس کریں گے اب سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کے پاس کیا ہے 101 اس کو اوکے کریں گے ابھی تک تو اس کا کوئی ریکارڈ سیو نہیں ہے تو لہذا یہاں پر یہ بلینک شو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ کی کیوری اب بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے اس پر اسٹوڈن آئی ڈی کی کارلوم کو میں نے اس پر میں نے فیلٹر پیرامیٹر تو لگا دیا فیلٹر لگا دیا لیکن اس کی شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں نے آن ہائٹ کر دیا اس کو اب اس کیوری کو آپ فنش کریں ڈیڈا سورس کو آپ رینیم کریں پروپٹیز میں جا کے اس کی آئی ڈی سے اور اس کا آپ نام راکھ دیں ڈی ایس ٹیسٹ ریکارڈ اس دوسری ڈیڈا سورس میں آپ کے پاس کیا آگیا آپ کے پاس جو جنریٹڈ کوششن ہے وہ آگئے تو اب یہاں پر آپ سب سے پہلے ایک ٹرائے کیچ بلاک انٹر کریں ٹرائے کیچ کے اندر آپ سب سے پہلے جو ٹیسٹ ریکارڈ کی ڈیٹا ہے اس کو فیج کرنے کی آپ کوشش کریں جو ڈیٹا سورس آپ نے ابھی بنایا ہے ٹیسٹ ریکارڈ کا اس کا ڈیٹا ہم جو ہے نام فیج کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ایک کاؤنٹ ویریابل ڈکلیئر کر لے ایک ایک ڈیٹا سورس آپ ایک 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 ویریابل ڈکلیئر کر رہے ہیں جس کو آپ نے ایک 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 سوپر ڈکلیئر ہوا ہے تو اس کا آپ نام چینج کر دیں آپ نے فار لوب کے لیے اس کو یوز کرنا ہے وائی ویریابل میں ڈیکلیئر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نیکسٹ آپ کاؤن کو آپ زیرو کے بجائے بلکہ اس میں آپ اوپر جو ٹیسٹ ریکارڈ ڈیٹا آپ نے اٹھایا ہے اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ وہ ہمارے باس ٹوٹل ریکارڈ کتنا ہے یہ ہمیں ضروری ہے فار لوب چلانے کے لیے ایک ویریابل ڈیکلیئر کرنیم انسرٹڈ نمبر ایز اینٹیچر انسرٹڈ نمبر ہم ڈیٹا سورس سے اٹھائیں گے ہمارے پاس ایک ہی کاؤن میں ایک ہی رو ہے لہٰذا ہم وائی کے ذریعے رو شفٹ کریں گے لیکن اب وائی کے ذریعے وہ رو شفٹ کرے گا اور زیرو کاؤن سے ہم ڈیٹا اٹھائیں گے یہاں پر آپ اس کیوری کو رن کر کے چیک کر لیں دیکھیں ایک ہی کاؤن میں اور ایک ہی رو ہے آپ کے پاس فار لوب کے اندر ہم اس کو چلائیں گے سب سے پہلے آپ فار لوب کریں فار لوب کے اندر آپ اس کوڈ کو انسرٹ کر دیں تو انسرٹڈ نمبر آپ کے پاس آ گیا اب لوب کے ذریعے وہ ایک ہی کر کے جتنے بھی انسرٹڈ نمبر ہوں گے وہ ایک ہی کر کے اٹھائے گا اور اس انسرٹڈ نمبر کو ہم ویریفائے کریں گے جو نمبر جنریٹ ہویا ہے اس کے ساتھ کمپیر کریں گے یہ جو نمبر جنریٹ ہویا ہے یہ انسرٹڈ نمبر کے ساتھ اگر میچ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نمبر آرےڈی انسرٹڈ ہوئے ہوئے ٹیسٹ والے ٹیبل میں لہذا ہم اس کو دوبارہ انسرٹڈ نہیں کروائیں گے اگر تو وہ انسرٹ نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو انسرٹ کروائیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ دوسرا ایک چیک لگایا ایک تو چیک اوپر ہم نے لگایا نمبر جنریٹ نمبر کے ساتھ اب یہ دوسرا نمبر ہم چیک لگا رہے ہیں تو یہاں پر ہم یہ میچ کریں گے اب اف کنڈیشن لگائیں اپ اف انسرٹڈ نمبر اس ایکل ٹو جنریٹڈ نمبر اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ جو آپ کا نمبر جنریٹ ہوئے اوپر رینڈم لیزو اس نے جنریٹ کی ہے سسٹم نے اگر وہ انسرٹڈ نمبر کے ساتھ میچ کر جاتا ہے انسرٹڈ نمبر وہ نمبر ہے جو آپ کا اس ٹیسٹ ریکارڈ والے ٹیبل میں آپ نے ڈال دی ہے نمبر ابھی ہم یہ جو یہاں سے جو نمبر جنریٹ ہوتا ہے وہ ہم اسی میں ہی انسرٹ کروائیں گے اسی ٹیبل میں لیکن اگر وہ نمبر پہلے سے موجود ہے تو وہ دوبارہ انسرٹ نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک کوشن دو بار جنریٹ نہیں ہوگا اگر اس نے رینڈم فنکشن نے دوبارہ جنریٹ کر بھی دیا تو ہم اس کو انسرٹ نہیں کروائیں گے تو یہ ہم چیک اس لیے لگا رہے ہیں آپ ایک اوپر ویریابل ڈیکلیئر کر لیں آریڈی انسرٹڈ ایزے بولین انیشلی اس کو فالس کر دیں یہاں پر نیچے دیکھیں جیسی وہ نمبر میچ کر جائے تو یہاں پر آپ اس بولین والے ویریابل کو ٹرو کر دیں اس کا مطلب ہے کہ ٹرو کا مطلب ہے کہ آریڈی انسرٹڈ ہے تو یہ ہمارے پاس فارلوک کا کوڈ مکمل ہو گیا اب ہم اس انسرٹڈ بولین ویریابل کو چیک کریں گے کہ اگر تو وہ ٹرو ہوا تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم کوشن انسرٹ نہیں کروائیں گے اگر وہ فالس ہوا تو پھر ہم کوشن اسی ٹیبل میں انسرٹ کروا دیں گے تو یہاں پر آپ یہ چیک کریں اگر وہ فالس ہے تو پھر کیا ہے تو پھر ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ ہم یہاں پر ڈیٹا کو جو نمبر جنریٹ ہوئے ہے اس کو ہم اس میں سیو کروا دیں گے جو ہمارے پاس ٹیسٹ ریکارڈ کا ٹیبل ہے اگر already inserted is equal to true ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا تو یہاں پر else لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ else پہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا تو لہٰذا ہم نے فالس کے اوپر کو چیک کر رہی ہے اگر already number inserted is equal to false ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ڈیٹا کو save کر تو یہاں پر آپ اس function سے بار آجائیں ایک اور function آپ declare کرتے ہیں insert والا insert والا function آپ نیچے declare کرتے ہیں اس میں آپ ڈیٹا insert کروائیں اس کو آپ teacher والا جو insert کا ایک بنا ہوا ہے code اس کو آپ copy کر لیں save question والا اسی کو ہم use کرتے ہیں اس میں تھوڑا بہت editing کریں گے تو یہ ہمارا function تیار ہو جائے گا تو یہ آپ نے paste کیا insert والا اب یہ اب سب سے پہلے یہاں پر آپ یہ جو کیوری لگی ہوئی ہے اس کیوری کو آپ change کریں گے تو کیوری کو آپ کیوری بلڈر کے ذریعے بنا لیں یہاں پر ایک اسکیویل ڈیٹا سورس آپ پیسٹ کریں اور اس میں آپ کیوری بنائے ہم نے کیا بنانی ہے ہم نے جو ڈیٹا سیف کروانا ہے وہ test record میں سیف کروانا ہے تو test record والے table کو select کریں اس کی تمام کالم کو select کر لیں یا تین کالم select کر لیے اور اس کیوری کو آپ copy کر لیں یہ کیوری آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیوری جنریٹ کیسے کرنا ہے آسانی کے ساتھ اب اس کیوری کو یہاں پر آپ paste کریں تو یہ آپ کے پاس کیوری بانگی ہے اب اس کیوری میں آپ کے پاس جتنے بھی کالم ہیں ان کالم کا آپ ایڈ پیرامیٹر کے پیرامیٹر کے ذریعے آپ اس کی ویلیو ایڈ کروائیں گے تو آپ کے پاس دو ہی کالم ہیں ایک student ڈی کا اور question ڈی کا تو student ڈی اور question ڈی student ڈی بھی آپ کے پاس موجود ہے اور question ڈی بھی موجود ہے اب اس جو آپ نے function ڈیکلیئر کیا ہے اس میں آپ دو پیرامیٹر پاس کروائیں گے by well student id as an integer یا as a string کر لیں کیونکہ ہم نے اوپر string ڈیکلیئر کیا ہے اور دوسرا by well question ڈی یا as a integer یہ دو ویلیو آپ اس میں پاس کروائیں گے جہاں سے بھی function call کریں گے یہ دو ویلیو آپ کو دینی پڑیں گے یعنی دو ویلیو کو آپ اٹھائیں اور نیچے جو پیرامیٹر ہے وہاں پر آپ اس کو پاس کروا دیں تو یہ آپ کا code insert کا code مکمل ہو گیا اب اسی function کو آپ اوپر کال کیجئے گا جہاں پر آپ کو ضرورت ہے اس function کو آپ copy کریں اور اس function کو آپ اس if condition کے اندر paste کر کے آپ اس function کو call کر لیں اس میں دو پیرامیٹر پاس کریں ایک student id اور ایک جو آپ کا generated question ہے question number جو آپ نے ابھی generate کروایا ہے اس کو آپ pass کریں گے اور یہ آپ اس کو اس test record کے table میں write کروا دیں گے دو چیک کرنے کے بعد دو conditionیں چیک کرنے کے بعد آپ اس question کو write کروائیں گے یہاں پر آپ کا یہ question write کرنے والا code تقریبا مکمل ہو چکے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا اب question limit آپ کے پاس 5 ہے تو لہذا آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ 5 سے زیادہ بار وہ number generate نہ کریں ایک variable declare کریں z z variable کو far loop چلانے کے لئے far loop آپ اوپر top پہ چلائیں گے جہاں پر آپ نے variable declare کی ہیں تمام variable یہ سارے variable جو آپ نے declare کی ہیں اس کے بعد یہ آپ far loop یہاں پر یہ start کریں گے z والا تو z کو ہم start کریں گے zero two جتنے question ہم نے limit رکھی ہوئی ہے اس limit تک ہم اس کو چلائیں گے تو question limits minus one کرتے ہیں تو یہ far loop اب نیچے جتنا code لکھا ہے آپ نے اس کو far loop کے اندر لے کے آنا ہے تو لہذا آپ اس next کو یہاں سے cut کر کے سب سے نیچے shift کر دیں سب سے نیچے جو end سب سے اوپر ہے وہاں پر تو یہ code آپ کا اس loop کے اندر آگیا اب اس loop کا مطلب یہ ہے کہ یہ loop آپ کا question limits آپ نے جتنی رکھی ہوئی ہیں اتنی بار صرف چلے گا اب question limits ہم نے پانچ رکھی ہوئی ہیں تو لہذا یہ code پانچ بار چلے گا اور پانچ question generate کرے گا تو question limits کا جو ہم نے initial value رکھی تھی وہ ہم نے پانچ رکھی تھی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جہاں پر یہ question ہم insert کروا رہے ہیں function کے ذریعے تو وہاں پر آپ نے question limit کی value کو decrement کر دینا ہے اب ایک کم کر دینا ہے limit چار تھی تو پانچ تھی پانچ سے چار ہو جائے گی تین دو ایک اور zero جیسے کہ question limit zero ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اوپر آپ while loop لگائیں while question limit is equal to zero تو ویورز میرے حساب سے far loop سے زیادہ بہتر while loop ہے تو لہذا آپ far loop کو یہاں سے فتم کر دیں اور while loop لگا دیں اب میں نے far loop کو کیوں ٹھائے far loop پانچ بار چلے گا ہو سکتا ہے پانچ بار وہ loop چلے تو اس میں ایک دفعہ ایسا ہو کہ وہ question number ایسا generate کرے کہ جو already generate ہو تو وہ loop تو ایک بار چل گیا لیکن اس نے number insert نہیں کیا inside اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ number already inserted تھا تو یہاں پر پھر کیا ہوگا اس far loop سے یہ نقصان ہوگا کہ آپ کا question total 4 generate ہوں گے پانچ جنریٹ ہوں گے نہیں ایک question repeat ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ inside نہیں ہوا تو while loop میں کیا ہے یہ اندر loop تمام اپنا کام اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک کہ while loop کی condition true نہیں ہو جاتی جب while loop جب پانچ question insert ہو جائیں گے بشاک اندر loop 10 دفعہ چلے مطلب ہر بار ہو سکتا ہے تین دفعہ question match کر جائے چار دفعہ question match کر جائے لیکن یہ loop اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ جو limit ہم نے رکھی ہوئی ہے پانچ question کی اس تک question generate نہیں ہو جاتے اس وجہ سے میں نے ابھی while loop لگا دیا ہے far loop کو اٹھا کے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے ایک اور loop use کر لیا far کے بعد while loop بھی use کر لیا اب تقریبا ہمارا code مکمل ہے اگر آپ ہم اس کو run کر کے چیک کریں retry کریں login کرتے ہیں یہاں پر ہم login کر کے start page کے اوپر آپ کلک کریں start page کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس table میں کچھ data آیا ہے لیکن نہیں آیا تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے سیور کیا ہمارے پاس data نہیں آیا تو ہم دوبارہ اپنے coding والے area میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چر رہا ہے کہ نہیں چر رہا ہم اس کو if condition سے باہر چلا کے چیک کرتے ہیں اب یہ آپ run کریں data ابھی بھی نہیں آ رہا اس کا معلوم ہے ہمارا code ابھی بھی ٹھیک نہیں چاہ رہا ہے اب یہاں پر ہم نے trace کرنا ہے کہ ہمارا code کہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہا ہے صحیح نہیں چاہ رہا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے question limit جو ہم نے is equal to لگایا ہے اس کو ہم greater than zero کر دیں گے greater than zero کریں گے greater than zero کریں گے ٹھیک ہے نا اور جو random کے variable جو بائر declare کیا تھا اس کو ہم اس کے اندر shift کر دیتے ہیں جو number generate ہم نے کیا تھا variable declare کیا تھا اس کو آپ while loop کے اندر لے ہیں while loop اس وقت تک چلے گا جب تک کہ question limit آپ کی zero سے بڑھی ہے یہ ہم changing کی ہیں اب اس changing کے بعد ہم اس try والے block کو بھی اگر ہم ہٹا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے try catch کی block کو آپ ہٹا دیں یہاں سے یہ جو آپ نے test record dot جو test record جو آپ نے data source کو call کرنے کوشش کیسی اس کو ہم اگر loop سے باہر نکال دیں loop سے ہم نے باہر نکال دیا اب اس کے علاوہ اگر اور کچھ changing کرنی پڑ جائے تو y as integer اس کو بھی آپ main while loop سے باہر نکال دیں اب viewers اس کو آپ run کر کے چیک کریں paper start click کریں اب data source کے اندر جا کے آپ چیک کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ number generate ہو رہے ہیں ان numbers تمام کو delete کریں آپ یہ number delete ہو گئے paper دوبارہ generate کریں اب اس کو دوبارہ چیک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس past question آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن یہ question یہاں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو number generate ہو رہے ہیں وہ repeated number آ رہے ہیں یہ تو یہ issue نہیں آنا چاہیے repeated number نہیں آنے چاہیے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا issue کیا رہ گیا باقی تو ویورز یہاں پر ہم ایک تو جو ہمارے پاس data source ہے اس کو ہم data bind کروا لیں data bind مطلب ہے refresh کروا لیں تو یہاں پر آپ نے جو question number کی جو if condition لگائی ہے generated number کے ساتھ اس کے اندر آپ لکھیں اس کے ڈی ایس test record data bind اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے پاس جو test record والی data source آپ نے call کی ہوئی ہے اس کو وو ایک دفعہ refresh کر لیں تو refresh کرنے کے بعد ہم اس کو ریفرش کروایا ہے اس کے بعد جو ہم نے اوپر ریکارڈ شفٹ کیا تھا ڈی ایس ٹیسٹ ریکارڈ کا اس کو نیجے شفٹ کر لیں اب یہاں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو جو ٹیسٹ ریکارڈ کا جو ڈیٹا سورس ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے تو ڈیٹا بائنڈ کروایا ڈیٹا بائنڈ میں اس کو ریفرش کروایا اور اس کے بعد پھر اس کا ڈیٹا ہم نے کلیک کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمیں real data ملے original data ملے تاکہ وہ ہر بار جب بھی وہ compare کرے تو اسے data refresh ہو کے ملے تاکہ ہمارا data ٹھیک طریقے سکتے ہیں ابھی آپ سب سے پہلے تو یہ جو record ہے اس کو delete کریں delete کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے page کو open کریں اور start paper کریں start paper ہو گیا اب آپ record چیک کریں تو ویوز آپ دیکھیں آپ کے پاس student ڈیس سیم آگی 101 question دیکھیں جو پانچ جنریٹ ہوئے ہیں تمام کی تمام کی آئیڈی ڈیفرنٹ ہے کوئی سیم آئیڈی نہیں اور پانچ question generate ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہ پانچ question generate کروا لی ہیں تو next lecture میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس جو question generate کروائے ہیں ان کو ہم student کے جو page ہے اس میں show کروانے کی کوشش کریں گے تو ویوز یہ تھا ہمارا آج کا lecture اس میں ہم نے student کے جو page ہے اس میں ہم نے جو question ہے وہ generate کروائے ہیں کافی complicated code تھا لیکن اتنا مشکل نہیں تھا آپ نے بس صرف اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اگر آپ کو سمجھ یادی تو دوبارہ بار بار ویڈیو دیکھیں اور اس کو آپ خود سے مکمل کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اگر ہماری ویڈیو کو بس لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thank you for watching the video موسیقی